آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جو بہت سی خوبیوں کا مجموعہ تھی چند ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کبھی نہ کلاس سے غیر حاضر رہنے والا طالب علم جب ایک دن آدھا گھنٹہ کلاس میں تاخیر سے آتا ہے استاد کے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور جنازہ اور تدفین کے فوراں بعد کلاس میں آگ گئے ہیں جامعہ عثمانیہ حیدر آبادکن میں الل ایم کی کلاسوں کا آغاز ہوا تو بقاعدہ پڑھانا شروع کیا جب وہ پہلے دن بس میں سوار ہوئے تو ان سے پہلے چار پانچ طالب علم بھی سوار ہوئے وہ سیٹ پر بیٹھے اور جب کرایا دیا تو کنڈیکٹر نے کھلے پیسے دینے کو کہا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی اس میں سب بچے جو بیٹھے ہیں ان کا کرایا بھی لے لو اب یہ روز کا معمول بن گیا وہ بس میں سوار طالب علموں کا کرایا ادا کر دیتے یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ طالب علم ان کے ساتھ سوار ہوتے اور یہ ان کا کرایا ادا کر دیتے دنیا کی نو بڑی زبانیں جن میں اردو، انگریزی، فرانسیسی، عربی، جرمنی، اطالوی، فارسی، تری اور روسی زبان پر ان کو مہارت حاصل تھی زندگی بھر تصویر نہیں بنوائی ایک بار جب سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف فوٹو گرافرز کے ساتھ ان کو ملنے گئے تو انہوں نے ملنے سے فوٹو گرافرز کی مجودگی میں انکار کر دیا یہ واقعات تھے ایک بہت بڑے مسلمان سکالر ڈاکٹر حمید اللہ کے جو ایک عظیم محقق تھے وہ انیس سو آٹھ اسوی میں ہیدر آبادکن میں پیدا ہوئے میٹر کرنے کے بعد جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات میں داخل ہوئے فقہ اور قانون میں اول درجہ سے پاس ہوئے سکالرشپ پہ جرمنی گئے اور صرف دس ماہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر لی انیس سو سنتالیز میں جب پاکستان بنا تو یہ ہیدر آبادکن سے پیرس شفٹ ہو گئے سابق صدر زیالحق کی دعوت پر انیس سو آسی عیسوی میں پاکستان نائے اور اسلامی یونیورسٹی بھاولپور میں بارہ اسلامی موضوعات پر لیکچر دیئے ان میں تاریخ قرآن مجید تاریخ حدیث شریف تاریخ فقہ قانون بین الممالک اور نظام تعلیم وغیرہ شامل تھے اور بعد میں یہی خطبات کتابی شکل میں خطبات بھاولپور کے نام سے آئے ان نے زندگی بھر علمی کام کیا لیکن اس کا معاوضہ نہیں لیا اور نہ ہی کوئی ایوار لینا پسند کیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ کی کتابوں کے حقوق اشاعت عام ہیں ہر کوئی شائع کر سکتا ہے اور کچھ رقم پیش کی رقم سے انہوں نے مادرت کر لی ایک سو ستر سے زائد مقالے یعنی تیسیت فرانسیسی زبان میں لکھے فرانسیسی زبان میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دو جلدوں میں ایک کتاب لکھی ایک سو بیس زبانوں میں قرآنی تراجم کی ببلیو گرافی شائع کی جس کے ساتھ سورت فاتحہ بطور نمونہ شائع ہوئی حدیث کا قدیم ترین مجموعہ صحیفہ حمام بن ممبہ دریافت کر کے شائع کروایا ان کی دو کتابیں ریاست کا مسلم کردار اور اسلام کا تعارف جن میں پہلی کتاب کو اسلامی قانون بین الاقوام کی نسابی کتاب کے طور پر استعمال کیا گیا اور دوسری کتاب کو دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا یہ تھے ڈاکٹر حمید اللہ کی بائیو گرافی اور سترہ دسمبر دو ہزار دو کو اس مرد کے لندر کا انتقال ہو گیا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین